تو پھر رسول اللہ کا سوال کیوں؟ سنو میں تمہیں بھی بتانا چاہتا ہوں میں اپنے ان بزرگوں کو ان بھائیوں کو ان سب کو بتانا چاہتا ہوں محکمتہ تقول و بحق فیاد الرجل یہ سوال ہے اسی لئے اسلام پر تو چلتا تھا رسول اللہ کا وفادار ہے جا وفادار ہے تو یہ مت سمجھے رب کعبہ کی قسم کو یہ مت سمجھے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو رب بخش دے گا نانا تم نمازی ہو روزے دار ہو زکاة دو حج کرو پر رسول اللہ سے وفادار نہیں تو کچھ نہیں کچھ نہیں محکمت سے وفادار نہیں کہ محمد سے وفادار دو لے ہم دیکھے ہیں کہ جہاں چیز ہے کیا وہ ایک لئے لئے ہیں اسے میرے پاکستان اور پاکستان بنانے والے کون کہتا ہے سیکولر ہے مائیکل آل آگے کھڑا ہو میں بتاتا ہوں ہاتھ دو دو ٹکے کے دو دو ٹکے کے وہ نسار جیسے چول چوتیا لوگ بکواس کرتے ہیں کہ پاکستان بنا تھا صرف اور صرف روٹی کے لئے اتر یہ بڑیا ہندہ روٹی آستے کہ پاکستان دا مطلب کیا اور یہ پاکستان دوسری ریاست ہے دوسری ریاست ہے جو اسلام کے نام پر بنی اور آج تک ستر سال میں ہمارے حکمرانوں نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا اتنا لوٹا اتنا کھایا آج تک آپ کی میری ہم سب کی عزتیں اگر محفوظ ہیں تو وہ صرف ایک بنا پر لا الہ الا اللہ احمد اور یہ اور آخری بات آخری بات میری ماں نے مجھے کہا تھا میری ماں نے میری بات سنے میری عمر اس وقت صرف چوبی سال اور میں جب اپنی انیورسٹی سے گھر واپس آیا میری ماں نے مجھے کہا بیٹا میں تجھے اپنا دودھ نہیں بخشوں گی کہ آج ہالینڈ رسول اللہ کے خاکت چھاپے اور تُو گھر پیٹ جا تُو نے اس ماں کا دودھ پیا ہے کہ جب تُو نے جنم لیا تھا تو کہا تھا یا رضی اللہ میری عزت میری یا برو آپ پر قربان تو میرے لان تُو جا اور میں اپنے بھائیوں سے یہ بات کروں گا کافی دیر سے آپ لوگ سارے سن رہے ہیں نارے اور میں کعبہ کی قسم ایک بار اس وردی کو رسول اللہ کیلئے تھوٹرہ کر دو دیکھیں ایک بار اکنی بلند عشق کی پرواز کر گیا اپنا جہاں میں منفرد مرکے میرے حضور کے بھاروکی نام پر ممتاز اپنے نام کو ممتاز کر گیا گازی تیرے جان سار گازی تیرے جان سار میں اس جوان کے حسلے کو داد دیتے ہوئے آپ سب کی جانب سے اس کی خوبصورت گفتگو اور اس کے جذبے کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں آیا 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 اسی لیے تو کہتے تھے کہ نہ شہروں کی نہ بلے کی نہ دیوہ کی ضرورت ہے اس وطن کو آپ محمد کے پیش کریں آخری بات ہمیں معلوم ہے آپ کی بھی مجبوریاں ہم سب کی مجبوریاں پر مجھے وہ بخاری کی حدیث یاد آتی ہے لا يؤمنوا احدكم حتی حتی احبہ الہیلو والدہی و والدہی اناسی اجمعی وہ تم میں سے کوئی شخص مومن ہوئی نہیں سکتا جب تو کسے میں یعنی تاجدار ختم نبوت کی ذات اپنے ماں باپ اپنی اولاد یہاں تک کہ تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے اس وردی کی اس جوتی کی اس عزت کی کیا حیثیت ہے جب ماں کو اور باپ کو قربان کرنے کی باری آئی میرے آقا نے فرمایا لا يؤمنوا احدكم حتی اقونا احبہ الہیلو والدہی و والدہی اس وردی کو ہم ماں باپ کے لئے چھوڑ سکتے ہیں تو رسول اللہ کے لئے جب ماں باپ کے لئے چھوڑ سکتے ہیں اے رسالہ مسجد اقصہ کے جلوے ہوں یا ہو کعبے کا جمال اتحادِ کفر سے ہر انجمن خطرے میں ہے ارے جاغ جاغ ارے جاغ خوابوں کے بھمر سے اے میرے آقا کے غلام تیری آبا کی شرافت کا چلن خطرے میں کوئی گل باقی رہے گا اے جمن رہ جائے گا بسک رسول اللہ کا دینِ حسن رہ جائے گا اور ہم صفیروں باغ میں ہیں کوئی دن کے چہچے یہ گل بلے اڑ جائیں گی سونا جمن رہ جائے گا اور جو پڑے گا صاحبِ لولاک کی ذات پر درود جو پڑے گا صاحبِ لولاک کی ذات پر درود پھر آگ سے